موسیقی اسلام علیکم فریڈیم نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں عبدالعزیز لوکاپلی آئیے آج میں جنرل پیڑ جمعہ مرچد میں موجود ہوں یہاں پر حضرت سرکار سید نور محمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ ان کا آج عروس مبارک ہے آج ہم اس کے تفصیلات معلوم کریں گے یہ سرکار نور محمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کا یہ بارگاہ جو ہے یہاں پر محرم کی تقریبات کے ساتھ سرکار کا عروس مبارک بھی چلتا ہے یہاں پر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ آتے ہیں افیدت میں آتے ہیں ہندوی مسلمان تمام مذہب سے تعلق کرنے والے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ ایک ہدے کی ہدے کی رسم بھی چلی آئی ہے تقریباً چار سو پچاس سال کے عرصے سے جاری ہے سرکار حضرت نور حضرت 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 اللہ علیہ مدینہ شریف سے کہا جاتا ہے تبرکات لائے تھے جو حضرت عبی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے منصوب ہیں انہیں جو ہے چوکی مبارکہ یہاں پر بیٹھائی جائتی ہے اور حضرت امام حسن حضرت امام حسن مدینہ شریف کے نام سے یہاں پر حضرت لیا جاتا ہے یہاں پر لوگ جو ہے اپنی پریشانیوں کو اپنے ضروریات کو اپنے شفاہ کیلئے یہاں پر حاضری دیتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں ان کے لئے دعا کی جاتی ہے تو یہ سلسلہ جو ہے محرم کی ساتمی سے سات تاریخ سے چلتا ہے ساتمی سے لے کر دس تاریخ دس محرم تک یہ سلسلہ چلتا ہے اور یہاں پر یہ جو شروعات یہاں پر جو ہے یہ جامعہ مسجد حبلی کی یہ حبلی کی سب سے پہلی جامعہ مسجد ہے جو جمعہ مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے حضرت کے خود اس میں جو ہے آپ کی موجودگی میں آپ کی نگہداشت آپ کی سپرویجن میں یہ مسجد کی تعمیر بھی اور یہ جو سرز تاریخی تعمیر ہے یہ عادل شاہی دور حکومت سے تعلق ہوتا ہے یہاں پر مختلف پیہاتوں سے مختلف شہروں سے اور الگ الگ دیاستوں سے تمام جگہوں سے لوگ آتے ہیں حاضری دیتے ہیں اور اپنے اپنی منت مرادلی ہوئے آتے ہیں ان کے لئے دعا کی جاتی ہے یہ سلسلہ جو ہے تقریباً چار سو سال ساڑھے چار سو سال سے بھی رہی ہے ہم جو ہے ان کی آٹھیں پشت میں آتے ہیں جو مردلہ جو ہے اپنے پشت میں ہم آتے ہیں اور یہ جو ہے ان کا بیشتر حصہ مکہ مدینہ ایران ایران ان کے سوانی عمری سوانی عمری کی مطابق ہے جو جلوہ نوری کے نام سے ہم نے شاہ کی تھی اس میں آپ کے مختلف واقعات درج ہیں اور کہاں کہاں آپ نے خدمات انجام دی دین اسلام کے لئے اسلام کی اشاعت و غریبی کے لئے آپ نے اپنے عمر کا بیشتر حصہ بیر ممالک میں گزارا ہے وہ یہاں سے گدرات سے پیدائش ویسے ان کی گدرات میں ہوئی تھی گدرات سے بجاپور میں بھی آخری ایام میں بھی کچھ دنوں تک وہاں جو رہے مگر زیادہ ارسے تقویٰ نہیں رہے دوبارہ کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ حکم ملا تھا کہ اس جگہ پر آئے اس وقت یہاں پر ایک جنگل تھا اور یہاں پر آنے کے بعد میں اس جنگل میں آپ نے اپنا گیرے ڈالا اور یہاں کی عوام یہاں کی لوگوں کی خدمت کی شروعات کی تو آپ کی خدمت جس طریقے سے جو جاری ہیں وہ آج بھی لوگ اس سے فیض اٹھا رہے ہیں لہٰذا یہ یہ جگہ جو جگہ ہے یہاں پر لوگوں کی عقیدت اور آپ کی ایک طرح سے لوگوں کو یہاں پر یہ اتحاد ہندو مسلمی اتحاد کا آپ اسے مرکز کہہ سکتے ہیں کیونکہ مختلف موقعوں پر یہاں پر ہندو رسمی رواج کے مطابق ہے یہاں سے جو بھی لوگ اپنی تحواروں میں گزرتے ہیں یہاں پر باخیدہ آ کر اپنا اپنی اقیدت مندی کے ساتھ حاضری دے کر اقیدت مندی کے ساتھ اپنی منت مرادی بھی لے کر آتے ہیں اور اپنی تحواروں میں جب بھی آتے ہیں وہ یہاں سے ایک گزرتے وقت ہے آپ یہاں پر سلامی دے کر گزرتے ہیں لہٰذا اس کے متعلق تفصیل سے اگر آپ جان لاتے ہیں تو موانی عمری موجود ہے آپ اس سے دوسری معلومات جو ہے خس کر سکتے ہیں شکریہ الحمدللہ آج ہم نور محمد شاہ خادری علی رحمہ کے آفتانے پر موجود ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ یہاں پر بے شمار لوگ آتے ہیں ظاہرین آتے ہیں اور اپنی مرادوں کو پاتے ہیں حالکہ ایک تاریخی سلسلہ ہمارے بڑوں سے چلتا رہے ہم ظاہرین ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں کہے کر گئے کہ وہاں پر ایک تبرکات ہے آپ اس کی بھی زیارت کرے اور جو بزرگانی دین ہے اس کی بھی زیارت کرے ماں فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالی کے نسبت سے یہاں پر ایک تبرکات موجود ہے جو اس کی وسیلے سے بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور لوگ گھوڑ کی شکل میں لاکر اس کو دیتے ہیں اور اپنی بیماریوں کو ظاہر کرتے ہیں اور وہاں پر اس کو لے کر شاہید کی جو لبائک لگائی جاتی ہے اس کے بعد کئی لوگوں کی بیماریاں بھی شفا ہوتی ہے تو میرے آپ سے بھی گجارش ہے کہ اب جن لوگوں کو ملتا ہے وہی جانتے کہ فیض کہاں حاصل ہوتا ہے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر آپ بھی ہو سکے تو انشاءاللہ ضرور بہ ضرور یہاں تشریف لائے شہر حبلی میں جمعہ مزید جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ وہاں تشریف لائے اور خود اپنی مرادوں کو آپ یہاں پر پیش کرے یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی نسبت سے ہماری دعاوں کو بھی خبول کرے گا اللہ ہم تمام کو بزرگانی دین کا عدب کرنے کی توفیق اتفر بزرگانی دنیا بزرگانی دنیا موسیقی موسیقی موسیقی